بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دو پاکستانی گرفتار کی گئے ہیں جدہ سے پاکستانی عباد آجو میں یہی بولوں گا آپ کو ان کا کارنامہ بھی ابھی آپ کو بتاہتا ہوں میں اور خاص کار پرتیس میں اگر ایسا کام ہو تو پھر میں نے ایک ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کافی عرصہ پہلے کافی عرصہ مراد یہی ہے دو ماہ پہلے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سعودی ریبیا میں ایک ہزار پلس میں قیدی گرفتار ہیں جی پاکستانی ہیں اور جو سنگیم جرائے میں مختلع ہیں چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں جی کام ہے ختم ہے پکڑے گئے حروب پکڑے گئے وہ الگ ہیں اس سے تو بارال اس نیوز کے مطلق بھی آپ کو بتاہتا ہوں میں یہاں سے ویڈیو ابھی بیکگرونڈ دیکھ رہا کے ہوں گے روپ میں بیٹھا ہوں میں تھوڑا ایزی فیل کرتا ہوں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں سوپے کے نیچے تو میں بولتا ہوں ایزی فیل کرتا ہوں یہاں سے ویڈیو آپ کے ساتھ ورنہ بیکگرونڈ میں نے ایک طرف رکھا ہوا ہے یہاں پر سپیٹ کیا ہوا ہے سارا نظام تو نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں یہ دونوں پاکستانی گرفتار کیے گئے جدہ سے گرفتار کیے گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے جی سعودی ریبیہ کے طرف ہم جب سفر کرتے ہیں چاہے نیو ویزر خاص کا نیو ویزر کے اوپر ہم جا رہے ہیں جب اس ٹائم ہمیں خود سے بتا دی جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی نشاہ اور سمگلنگ سعودی ریبیہ قوانین کے مطابق اگر آپ سعودی ریبیہ کسی بھی جدہ ریاض بغیرہ کے ائرپورٹ کے اوپر پکڑے جاتے ہیں تو ویسے میں ریاض بھی اترا ہوں جدہ میں بھی اترا ہوں اور دمام میں بھی اترا ہوں اور تبوگ میں بھی اترا ہوں چار ائرپورٹ کا میں نے ویزر کیا ہوا ہے تو بہرحال اگر کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر آپ سمگلنگ کی کوئی بھی چیز لے جاتے ہوئے سعودی ریبے پکڑے جاتے ہیں تو اس کی سعودی ریبیہ قوانین کے مطابق اس کی بائیس سزائے موت ہے ان کی سزا جو ہے تو یہ دو افراد جو پاکستانی ہیں یہاں پر آپ کو ان کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں جدہ سے گرفتار ہوئے ہیں یہ کام یہ کر رہے تھے کہ جو فیتامین گولی ہیں یعنی کہ نشاہ اور گولی ہیں دھائی کلو کے قریب ان کے پاس پکڑی گئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے پاس موبائلز وغیرہ اور دوسری اسیسری وغیرہ جو بھی تھی وہ بھی سافر پکڑی گئی ہے ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں جائیں گے اور اس کے علاوہ فائن وغیرہ جو ہوگا وہ آلادہ سے ہوگا اس کے بعد رمضان چر رہا ہے اس رمضان میں تو بھائی ان کو چھوڑنے سے ہو رہے آنے والے رمضان میں یا اس سے آنے والے رمضان میں پھر جو شاہی معافی نامہ آتا ہے اس میں ان کا نام آ جائے یا پاکستانیوں کی طرف سے کچھ بھائی رہنو میں ایک میں پکچر آپ کو یہاں پر آؤ دکھا رہا ہوں یہ پاکستانی کہتی جب رہا کیے گیا تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کی اپیل کے اوپر تو ایسا کب کوئی نام اگر آ جائے تو اس میں یہ ان کو رہائی مل جائے یا شاہی فرمان آ جائے کوئی معافی نامہ آ جائے موسیقا